السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش شام دید آج 29 میں 2022 بروز اتوار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے گرملکی ہیں آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین صورتحال پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو ہم لاتے ہیں آپ کے لئے اوٹھنٹی خبریں آج شام کے نیوز بلیٹر میں بھی بہت سی نئی اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے لئے چاہنا ضروری تو ویڈیو کم کم مال دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب میں کبوتروں کا مقابلہ حسن فاتح جوڑی پچپن ہزار ریال میں فروخت ہو گئی سعودی عرب میں سات سال بعد کبوتروں کا مقابلہ حسن منقت کیا گیا جس میں مختلف ملکوں سے کبوتر بازی کا شوق رکھنے والے سولہ افراد نے شرکت کی ہے اخبار 24 کے مطابی کبوتروں کی کامیاب قرار پانے والی جوڑی پچپن ہزار ریال میں فروخت کی گئی کبوتروں کے مقابلے کا احتمام سعودی کبوتر کلب کی زیرے نگرانی کیا گیا تھا کبوتروں کے مقابلہ حسن میں سعودی عرب کے مختلف شہروں یورپ اور امریکہ کے علاوہ افریقہ اور خلیجی ممالک سے بھی بڑی تعداد میں شائع کی ان شریک ہوتے ہیں کبوتر کلب کے صدر اور اس میدان میں عالمی شہرت یافتہ ریفری ماہر احمد الحیانی نے بتایا کہ کلب کے زیرے احتمام کبوتروں کا عالمی مقابلہ حسنی سے پہلے 2015 میں منعقد کیا گیا تھا مقابلہ حسن میں کبوتر بازی کے عالمی شہرت یافتہ شائقین بہرین امارات انڈیا اور دیگر ملکوں سے شریک ہوا ہیں کبوتر بازی کے جو شرائط ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کبوتر کا ڈائٹل حاصل کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے جس کے لیے مقابلے میں شریک کبوتر کے عمر رنگ وزن نسل چارڈھار اور پروں کا پھیلاؤں اور بہت کچھ دیکھا جاتا ہے غیر قانونی غیر ملکیوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے پر سعودی شہری کو گرفتار کر لیا کیا سعودی عرب کے باہر ریجن کے علاقے المخواہ میں سیکیورٹی فورسز نے ترہدی کمانین کی خلافتی میں ملویز پانچ جمنی شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے پر ایک سعودی شہری کو گرفتار کر لیا حاضر ویب سائٹ کے مطابق الباہ پولیس میں میڈیا ترشمان نے بیان میں کہا کہ قانون کے مطابق در اندازوں کو کسی بھی قسم کی ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنا انہیں روزگار یا قیام کے لیے جگہ دینا جرم ہے ایسا کرنے والوں کو پندرہ سال قید اور دس لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جاتا ہے سعودی طالبہ نے قوت گوئی آئی سے محروم افراد کے لیے گاڑے چلانا آسان بنا دیا سعودی طالبہ رینات بنت مصاد الحسین نے قوت گوئی آئی سے محروم افراد کا ایک خواب پورا کرنے میں حضرت کی ہیں سرکاری خبرصہ جنسی ایس پی کے مطابق سعودی نوجوان زندگی کے مختلف شعبوں میں کانامیں انجام دی رہے ہیں وہ معاشرے کی جو ترقی ہے جو راہ میں حائل رکافتیں ہیں وہ دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں کینگ سعود یونیورسٹی کی فیکلٹی آف میڈیسن کی طالبہ رینات بنت مصاد الحسین نے محسوس کیا کہ قوت گوئی سے محروم افراد گاڑی کے چلانے کا خواب پورا نہیں ہو پتا ان کی مشکل کو دور کرنے کے لیے سعودی طالبہ نے گاڑی کے باہر والی آوازوں سے انہیں آگاہ کرنے کے لیے ایک آلہ تیار کیا ہے سعودی طالبہ نے ساؤنڈ سنسر تیار کیا ہے جس کی مدد سے ساؤنڈ ویو کے ذریعے گاڑی کے باہر والی آوازیں سکرین پر آ جاتی ہیں قوت گوئی سے محروم شخص گاڑی کی سکرین پر نظر آنے والی ویوز کی علامتیں رنگ اور تصویر کے ذریعے پتا لگا سکتا ہے کہ اسے کس مشکل کا سامنا ہے اور اسے کس طرح نجات حاصل کر سکتا ہے ہر قسم کی آواز الگ رنگ میں سکرین پر نظر آتی ہیں اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آواز کس قسم کی ہے اور کتنے فاصلے پر ہیں جدہ میں فلیٹوں کے قرائے بڑھنے سے شہری اور قیر ملکی پریشان سعودی عرب کے شہر جدہ میں فلیٹوں کے بڑھتے ہوئے قرائے سے شہری اور قیر ملکی شدید پریشان ہیں عمارتوں کے مالکان تین ہزار ریال سیکیورٹی جمع کرانے پر بھی زور دینے لگے ہیں اگوار ٹونی پور نے شہر جدہ میں ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات رہاشی فلیٹوں پر واضح طور پر مرتب ہو رہے ہیں فلیٹوں کے قرائے عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں فلیٹوں کے قرائے کے حوالے سے ایک سروے کے مطابق دو کمروں کا عام فلیٹ کا قرائے پچیس ہزار ریال سالانہ مانگا جا رہا ہے جبکہ بیجلی کا بیل اس کے علاوہ ہے تین کمروں کے فلیٹ کا سالانہ کرایا پینتیس ہزار چار کمروں کے اپارٹمنٹ کا چالیس جبکہ پانچ کمروں کا کرایا مالکان کی جانب سے پچاس ہزار ریال طلب کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ شہر میں ہونے والی تبدیلی سے پہنے دو کمروں کا فلیٹ بہ آسانی آٹھ سے دس ہزار ریال جبکہ تین کمروں کا دس سے بارہ ہزار اور چار کمروں کے فلیٹ کا سالانہ کرایا سولہ سے بیس ہزار ریال سالانہ ہوتا تھا اخبار ٹونی فور نے اس حوالے سے وزارت بلدیات اور دہی ترقی اور ہاؤسنگ سے رفضہ کر کے وضاحت کے لیے ایمیل پر سوال نامہ بھی بھیجا مگر کسی بھی جانب سے ابھی اس بارے میں جواب نہیں دیا گیا واضح ہے کہ جتہ شہر کی نئی پلاننگ کے تحت کچھی اور غیر منظم آبادیوں کو ختم کیا جا رہا ہے جس کے تحت عمارتوں کو گرانے کا کام جاری ہے شہر کا جنوبی حضہ کرایا جا چکا ہے جہاں رہنے والوں نے شمالی اور مغربی سمت میں نکل مکانی کی ہے جس کے باعث ان علاقوں میں فلیٹ اور مکانوں کے کرایاں میں بے بنا اضافہ ہو گیا ہے نئی گاڑیوں کو تین سال تک انسپیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی مہکمہ ٹریفک نے کہا کہ نئی جو نیجی گاڑیوں ہیں اس کے ابتدائی تین سال کے دران فحض کی ضرورت نہیں مقاضی بار کے مطابق مہکمہ ٹریفک کے بیان کے مطابق ٹریفک قانون کے مطابق گاڑیوں کے دوام مالکان پر پبندی ہے کہ وہ گاڑی کا سالانہ فحض کرائیں انسپیکشن کلیر کرنے پر سٹیکر لگتا ہے اس طرح وحیقہ لیجسٹریشن میں توسیع ضروری ہے اور یہ سالانہ انسپیکشن کے بغیر ممکن نہیں ٹریفک قانون میں کہا گیا ہے کہ گاڑی کا سالانہ انسپیکشن جو ہے جسے فحض کہتے ہیں نہ کرانا قابل جرمانہ عمل ہے گاڑی کا فحض نہ کرانے پر کم سے کم ڈیٹس ہو اور زیادہ زیادہ تین سو ریال کا جرمانہ مقرر ہے انتہائی جرمانہ ٹریفک ادارہ ہی کٹ سکتا ہے فیصلے کے لیے اسے انتہائی جرمانے کا سبب بھی بھیان کرنا ہوگا یاد رہے کہ گاڑی کے استعمارہ کی توسیع کے لیے سالانہ جو وحیقہ لیجسٹریشن ہے اس میں توسیع کے لیے سالانہ فیصدہ کرنا ضروری ہے اگر ٹریفک لاوردیاں ریکارڈ پر ہوں تو انہیں بھی نمٹھانا ہوگا گاڑی کا فحض اور انشورنس بھی ضروری ہوگا یہ کاربائی کر کے اپشر کے ضروریت توسیع کی جا سکتی ہے اسیر میں نرس پر تشدد حملہ آور کو دس سال قید کی سزا ہو سکتی ہے سعودی عرب کے اسیر ریجن میں ہسپتال نرس پر تشدد میں ملوث سعودی شہری کی گرفتاری کے بعد وزارت سہت نے تصدیق کی ہے کہ سہت عملے کے خنابت زبانی یا جسمانی تشدد سنگین جرم ہے جس کی سخت ترین سزا ہے وزارت سہت کے ٹوٹر پر بیان میں کہا گیا کہ سہت عملے پر حملے میں ملوث شخص کو دس سال تک قید یا دس لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے وزارت سہت حضبتالوں سے رجوع کرنے والوں کو اپنی شکایات درج کرانے کی سہولت دیتی ہے اگر کسی شخص کو یہ احساس ہو کہ کسی مریض کا حق متاثر ہو رہا ہے تو وہ ریپورٹ درج کرا سکتا ہے یاد رہے کہ نرس پر سعودی شہری کے تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر پبلک پروسیکویشن نے ملظم کو فوری گرفتار کیا تھا الاریبینیٹ اور آجل کے مطابق وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شہری اسیل کے جو المجاردہ ہسپٹل میں سعودی نرس پر تشدد کر رہا ہے جبکہ اس کے ساتھی نرس حملہ آور کو تشدد سے باز رکھنے کی کوشش میں تھے سہرہ میں ہرنی کی موت وائرل ویڈیو سعودی سہرہ ال دہنہ کی نہیں سعودی عرب میں افضائش جنگلی حیاتیات کے قومی مرکز نے کہا کہ سوشل میڈیا پر سہرہ میں ہرنی کی موت کے حوارے سے جو ویڈیو وائرل ہے اس کا طالب سعودی عرب کے سہرہ سے نہیں بلکہ یہ ویڈیو سعودی عرب کے باہر کسی اور ریگستان کی ہے آجل ویڈیو سعیل کے مطابق جنگلی حیاتیات کے قومی مرکز نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا چاہ رہا ہے یہ تصویر سعودی سہرہ کی ہے جو کہ سرہ سرہ غلط ہے اقوام مطیدہ کے وفد کا اردن کے شامی پناکزین کیمپ میں سعودی میڈیکل سینٹر کا دورہ اقوام مطیدہ کے ہائی کمیشنرم پر اردن کے ایک وفد نے گزشتہ دنوں اردن میں شامی پناکزینوں کے الزاتری کیمپ میں شاہ سلمان ہیومنٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر کے ایک میڈیکل سینٹر کا دورہ کیا وفد نے میڈیکل سینٹر مہائل میں قائم ہونے والے تھیرپی کے شعبے کا مہینہ کیا میڈیکل سینٹر کی طرف سے افراہم کی جانے والی خدمات کی تعریف کی اور کہا کہ پناکزینوں کے حالات زندگی بہتر بنانے بیماروں اور زخمیوں کو تمام ضروری طبی سہولتیں افراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن مزید اور احمد خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجی کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم